حکومت کو ایکانومی کے معاملات میں بہت ساری اس ٹائم پر چیلنجز کا سامنا ہے وہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد اگلے ٹائم پہ ہم لوگوں نے جو چوبیس بھی دفعہ آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے اس کو بھی ایک بڑی خوشائند خبر کے طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے لیکن یاد رکھئے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ شرائط کا امبار عام عوام کے کندوں پر ڈال دینا لیکن کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے یا نہیں ہے اس ٹائم پر سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے چوبیس بھی دفعہ جانے کو تیار ہے لیکن کیا ہم کوئی واقعی میں اصلاحات کریں گے جن کی بنیاد کے اوپر پچیز بھی دفعہ آئی ایم ایف کی طرف ہمیں نہ جانا پڑے اسی حوالے سے ایک اور سوال بھی بنتا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھنا گیس کی قیمتیں بڑھنا فیول کی قیمتیں بڑھنا یہ ساری کی ساری کس کے اوپر ڈالی جائیں گی عطا تارہ صاحب نے اس کے اوپر کچھ کلارٹی نے کوشش کی ہے سنے ذرا وزیراعظم کا تمام طرح فوکس یہ ہے کہ بوجھ ان طبقات پر ڈالا جائے جو سکت رکھتے ہیں اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے اشرافیہ کی بات ہوتی ہے کہ جو اشرافیہ اس ملک کی ہے جو اس ملک کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے تو زیادہ ٹیکس کا بوجھ بھی ان پر ڈالا جائے گا اور جو پیسے ہوئے طبقات ہیں وہ آئیم ایف کی طرف سے بندش نہیں ہے ٹارگٹ سبسیڈی کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں عوام کے لیے مزید ریلیف کا بھی اعلان کیا جائے گا مجورٹی کیابرنٹ میمبر جو ہیں وہ پرائیویٹ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں مگر یہ جو فیول کی آپ نے بات کی یہ واقعی بہت بڑا خرچہ ہے حکومت کا اس کو بھی کم کیا جائے گا صرف اس کو کم نہیں کیا جائے گا آتھاترار صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ نیت صاف ہے حکومت کی سنیں پاکستان نے یہ تحیہ کیا ہے کہ کارکردگی کو جانچا جائے گا جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان اہداف کو دیکھا جائے گا کہ کس منسٹری نے کس حد تک اہداف پورے کیے ہیں یا نہیں کیے فنانس منسٹری ہے اس کو یہ حدث دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے تجارتی خسارے کو کم کرنا ذرہ مبادلہ کو بڑھانا جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ کرنا پورا ایف بی آر کا نظام جس سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وزیراعظم جلد قوم کو ایک خوشخبری دیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے جو کرپٹ افسران ہے ایف بی آر کے وزیراعظم صاحب کی زبان میں ان کی پریڈ کروانا یہ بھی ترجیحات میں شامل ہے جن کا کام کوئی نہیں ان کو مرج کریں گے دوسرے محکموں کے ساتھ ہماری نیت صاف ہے ویجن کلیر ہے اور ان اضاف کو پورا کرنے میں اپنا خون پسینہ لگائیں گے ایک طرف فتح دار صاحب خوشخبری دے رہے ہیں دوسری طرف محمد زبیت جو کہ ابھی بھی پی ایم ایل این کا باقاعدہ حصہ ہیں میں نے کنفرم کر لیا تھا کل اپنے پروگرام میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بجٹ آئے گا تو بلی کے بکرے کی ضرورت ہوگی اب بلی کے بکرے کا مطلب اور اشارہ تھا ان کا فائنانس منسٹر کی طرف سننے ذرا وہ بھی بجٹ آئے گا فور ایکزمپل اب سے دو مہینے بعد تقریباً بجٹ آنے بجٹ آئی ایم ایف منڈیٹڈ بجٹ ہوگا اور اس میں سخت فیصلے ہوں گے اس کے اوپر ریاکشن ہوگا اب بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو پریشر آنے شروع ہوگا اب اس پریشر میں پھر انٹرنل پارٹی میں پھر ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانی شروع کی جاتی ہے کہ جی یہ کیا ہوگیا یہ دیکھیں اس سے تو سنبھل ہی نہیں رہا مینگائی کتنی ہوگی یا کیا ہوگیا اگر وہ پارٹی یہ سمجھے گی کہ یہ انپاپلر پارٹی کو مزید کر رہے ہیں یہ فیصلے تو وہ کسی کو تو بکرا بنائیں گے اور وہ جو بلی کا بکرا ہے وہ اور انگلیب صاحب بلی کا بکرا یہ اوپر تلوار لٹک جائے اور اسحاق دار صاحب باپس آج اب یہ اسحاق دار صاحب کو سائٹ پر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بلی کا بکرا بنا کر ان کو بعد میں لے کر آیا جائے تو بڑی عجیب سی بات ہوگی لیکن ناراضگیاں دار صاحب سے ویسے بھی بہت ساری تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ فائنانس منسٹری یہ فائنانس کے کچھ نہ کچھ معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں شیڈوز میں لرکنگ شیڈوز میں نظر ضرور آتے ہیں پرحال ایک اور سوال میں نے پوچھا تھا محمد زبیر صاحب سے کل وہ میں آپ کو سناؤں گی لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعرف کروا دوں کیونکہ وہ سوال جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ابھی ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں فرمہ پرائم مینسٹر پاکستان عباسی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں وہ نئی پارٹی جو ہم نے بات کی تھی بڑے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں یہ بالکل دیکھیں ایک نئے پولٹیکل انیشیٹی بھی ضرورت ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایک دو مہینے مہینے میں کوشش ہے کہ نئی جماعت آؤ جو ملک معاملات کی ملک مسائل کی حل کی بات کر سکیں اگلے ایک دو مہینے میں شاید خاکان عباسی صاحب نئی جماعت لے کے آرہے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب لے کے نہیں آرہے ہیں کون لے کے آرہے ہیں یہ مشابرت ہے جماعت ایک شخص کی نہیں ہوتی مشابرت سے جماعت بنتی مشابرت جاری ہے اُس پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک دو مہینے کٹائیں جی میں رہا ہے ایک دو مہینے میں انچانا ہے یعنی اپریل میں میں ہم دیکھیں گے کہ نئی جماعت آجائے گے اچھا یہ نئی جماعت کے بارے میں نے محمد زبیر صاحب سے بھی میں نے کل سوال کیا تھا میں نے سوچا کہ باز صاحب نہ ہوئے کہ جماعت بنائیں گے تو اس میں کون کون جائے گا محمد زبیر صاحب نے کیا فرمایا ذرا وہ بھی سنے دیجئے گا نئی جماعت کے اسپیس ہے کیونکہ یہ جو تین مین سٹیم پولیٹکل پارٹیز ہیں جب کوئی نئی جماعت بنے گی اس کے کیا مینی فیسٹو ہے کیا اس کا آٹلوک ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے اکنومک ویجن کے ہے وہ اگر وہ سب میرے سوچ سے مطابقت رکھے گا تو ایل شورٹ جوائن ایڈ صاحب ایک اور شخصیت تیار ہے نئی جماعت جوائن کرنے کو آفر کریں گے محمد زبیر صاحب آفر کی بات نہیں ہوتی جو بھی جوائن کرنا چاہے ہم حاضر ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج جو انہوں نے کہا آج جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں یہ سب اقتدار میں رہ چکی ہیں اور نہ وہاں مجھے وہ سوچ نہ وہ فکر نہ وہ صلاحیت نظر آتی ہے جو آج کی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے تو اس لیے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ یہ ہیں جو اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک نئی جماعت ہونی چاہیے جو ملک مسائل کا حل دے سکے لیکن وہ نئی جماعت کا آئی پی پی والا یا وہ پی ٹی آئی پی والا حال نہیں ہوگا اس کی کیا گیارنٹی ہے اس کی سب سے بڑی گیارنٹی یہ ہے کہ یہ جماعت الیکشن میں نہیں آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جماعت جو ہے مشاورت سے بن رہی ہے رات و رات رمضہر نہیں ہو رہی ہے تو وہ جماعتیں جو بنتی ہیں ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے یہ بہت رسے سے ہم نے پیوز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی پتہ نہیں کیا کیا بناتے آئے ہیں کانونشن لیگ بنائی پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہے ہیں وہ سب ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں اس جماعت کا مقصد ملک کے مسائل کے ہیں ایک چیز کلیر کر دیں جگہ بات سا بگرز الارٹ پیپلل بل بی سنگکنگ آؤ دس اور جب نئی جماعت بنتی ہے تو اس کے پیچھے یہی محرکات ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی خفیہات ہیں جو کہ جماعت بنا رہے ہیں آپ کو یاد پی ٹی آئے بھی جب اختدار میں آ رہی تھی تب بھی یہی کہا گیا تھا خفیہاتوں کی وجہ سے ہم پائر کی انگلی کی خود بات کیا کرتے تھے بانی تحریک انصاف آپ کے جو جماعت بنے گی اس کے پیچھے بھی کوئی خفیہات تو نہیں ہوں گے خفیہات نے کبھی پاستانوں کچھ دیا نہیں ہے تو ہم خفیہات والے لوگ نہیں ہیں ہم تو جو بات ہے سامنے کرنی ہے اور ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے ہمیں اقتدار برایا اقتدار نہیں چاہیے اقتدار کی حوث یہاں نہیں ہے یہی سوچ ہے کہ ملک کے مسائل کی حال میں اپنا کردار ادا کر سکے اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو ایکانومی کا آ جائے گا آپ نے سنیا ہے ابھی محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بلی کا بکرا تو بنے گا جب بجٹ آئے گا مہنگائی ہوگی عوام سوال پوچھیں گے اتنی ساری چیزیں ہوں گی تو کسی کو بلی کا بکرا تو بنانا پڑے گا is this why اس حابدار صاحب is on the side line اور محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ سامنے نہیں میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے مشکل حالات ہیں اور فیصلے بھی مشکل ہوں گے اور مشکل فیصلوں کا اثر عوام پہ ہی پڑتا ہے ایم ایف کوئی کامیابی نہیں ہے ایم ایف تو ناکامی کے اطراف ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسائل خود حال نہیں کر سکے ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ جاتے ہیں ایم ایف کے پاس وہ آپ کو فرمولا دیتے ہیں کہ جب اتنے پیسے آپ کو سپورٹ میں دیں گے ساتھ یہیے کام آپ نے کرنے ہیں تاکہ ہماری رقم آپ کو واپس مل سکے تو اس کا بوجھ عوام پہ ہی پڑتا ہے تو جب آپ اپنے آمدن نہیں بڑھا سکیں گے اپنی ناکامی کو ختم نہیں کریں گے اپنی اخراجات کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اضافی ٹیسٹ لگانا پڑتا ہے جو ایم ایف آپ کو فرمولا بتاتی ہے اس پر یہ لگا دیں اس پر یہ لگا دیں وہ آپ لگاتے ہیں بوجھ عوام پہ پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے اور پھر اس میں بکرا